بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھے اللہ پاک سب کی نیک حاجات نیک تمناہی نیک آرز ہوئے اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کرے اللہ پاک ہم سب کو اپنی آفیت میں رکھے آمین سممہ آمین تو یہاں پہ میں ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں میں یہاں پہ آئی ہوئی تھی امی کے گھر چھٹیاں گزارنے کے لیے کیونکہ رمیسہ جو ہے وہ چھٹیاں ہو گئی تھی سردیوں کے جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں تو سردی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پڑ رہی ہے آپ کی طرف سردی کے کیا صورتحال ہے آپ نے لازمان جو ہے نا وہ میرے ساتھ کمیٹ ووکس میں شیئر کرنا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤ جو لوگ ابھی تک کہتے تھے نا کہ سردی نہیں آرہی سردی نہیں اشتفائے گی پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں تو ان کو تو میں کہتا ہی ایک دفعہ پتہ لگا کہ اب سردی کی کیا صورتحال ہے سردی کی کیا مثلا سیچویشن ہے تو سردی تو ایسے آئی ہے نا کہ بس دانت سے دانت بجھنے لگے اور سب کو جو ہے نا بس وہ جو سے کہتے ہیں تھا کر کے آکے لگی ہے سب کے سور پر اس طرح سے ہوا ہے اچھا جیت تو یہاں پہ جو ہے وہ امی نے ناشتہ بنایا تھا امی نے بنای تھی ماشک ڈال اور پھر میں نے جو ہے وہ ماشک ڈال مجھے اتنی خاص پسند نہیں ہے تو پھر امی نے میرے لیے جو ہے نا وہ تھوڑے سے بنے آلو کے نا پراٹھے کا مسالہ پڑا ہوا تھا تو پھر امی نے اس کے نا دو کباب بنا دیئے تھے ناشتے میں اور ساتھ میں ہلوہ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ میں اور میرے سیسٹرم آئی تھی تھوڑی بہت جو ہے وہ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی وہ ہم کرنے آئی تھی تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر ہم کھا رہی تھی شوار میں اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے لی تھی چائے چائے جو ہے نا وہ سردی میں کولڈنگ وغیرہ پینے کا دل نہیں کرتا تو چائے جو ہے نا وہ بندہ رام سے پھی لیتا ہے پھر ہم نے ایک ایک کپ چائے کا لے لیا تھا کیونکہ باہر کی چائے جو ہے نا وہ کسی وہ کہتا ہے کسے نا کام دی جیسے مرہی امی کہہ دیتی تو وہ عذاب ہوتا ہے لیکن پیسے اتنے زیادہ ہوتے نا کہ مثلا ایک سو پچاس میں کہ پتہ نہیں ایک سو ساٹھ میں جو ہے نا یہ ہمیں ایک کپ ملتا ہے چائے کا اور ہم نے اسے کہا کہ آپ ایک ڈسپوزیبل ساتھ کلاس دے دے تو اس کے بھی جو ہے وہ لیدہ سے پائے کیے دس سو روپے جو ہے وہ اس کے لیے تو سمجھو ہمیں ایک سو ستر روپے میں جو ہے وہ دو دو گھونٹ چائے کے ملے اور مزہ جو ہے وہ پھر بھی نہیں پورا وہ بس پھر کیا کرے جی جس کی تو پوری ہو گئی نا پھر جی اس کے بعد ہم آگئی تھی گھر اور یہاں پہ ٹائم ہو رہا تھا شام کا تو سسٹر یہاں پہ بنانے لگی تھی میکرونی یہ میکرونی جو ہے نا میری سسٹر بہت ہی مزے کی یمی سی بہت مزے کی بناتی ہے آپ کو بتائیں جو چھوٹی مثلا گلڑکیوں ہوتی نا جنہیں بھی مثلا صرف وہ نا مثلا پڑھائی کی طرف ان کی توجہ ہوتی جن کے بھی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی صرف کوکنگ کرتی ہیں اور کوئی کوئی چیز صرف کوکنگ میں بناتی ہیں لیکن پتہ نہیں اس وقت میں جو ہے وہ ٹیسٹ پڑھا ہوتا ہے کیونکہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی ایک چیز بنانی ہوتی ہے تو وہ اتنی ٹیسٹ ہی کر کے بناتی ہے نا ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا اور میری جن سسٹرز کے جو ہے وہ پہلے شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی کوکنگ کیا کرتی تھے میں میں ان کو بھی کہتی تھی آپ کے ہاتھ میں بڑا ذائق ہے تو لیکن اب جو ہے وہو والا ٹیسٹ نہیں ملتا پتہ نہیں یہ کیا یا میں اس طرح سے فیل کرتا ہوں یا جن کے چھوٹی بینے ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے جیسے میری چھوٹی سسٹرز ہیں نا دو ہے بھی چھوٹی تو وہ مثلا عام طور پر اس طرح سے کوکنگ وغیرہ نہیں کرتی امی کرتی ہیں تو وہ بس ان کی پڑھائی کی طرف جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے تو میری چھوٹی سسٹرز ہے نا وہ صرف دو چیزیں بناتی ہے ایک تو برگر بن برگر جو ہوتے ہیں نا کباب برگر وہ بناتی ہے اور دوسرے وہ یہ میکرونی بناتی ہے یہ دو چیزیں وہ اتنی مزے کی بناتی ہے نا کہ ہم سب مثلا جب بھی کٹو ہم نے اسی کہنا ہوتا ہے تم بناو نا مثلا یہ میکرونی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نا میکرونی اور پاستا مجھے کہتی ہیں کہ تم بناو تو وہ بہت ہی یمی مزے کا اور بڑا اچھا سا جو ہے نا وہ بناتی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ بنا رہی تو میں نے تھوڑا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو باقی کوئی خاص ریسیپی بھی اس کی نہیں ہے مثلا عام ہی وہ طریقے سے بناتی ہے مثلا ہم بناتی ہیں لیکن بہت ہی مزے کا بہت ہی زیادہ مزے کا بناتا اگر کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو ٹیسٹ کروا سکتی تو میں آپ کو لازمی ٹیسٹ کروا سکتی لیکن افسوس جی میں آپ کو ٹیسٹ نہیں کروا سکتی تو سردیوں میں جو ہے وہ ویسے بھی اس طرح کی چیزیں کافی اچھی لگتی ہیں میکرونی پاستا اس طرح کی چیزیں نا تو یہ جو آپ چولا دیکھ رہے ہیں نا یہ چولے کو آپ نے تھوڑا سے اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ چولا ہمارے گھر میں بچپن سے ہمارے بچپن سے نا جب سے مثلا ہم چھوٹے تھے تو تب سے جو یہ نا تقریباً پچیس تیس سال سے ہمارے گھر میں سردیوں میں کمرے میں رکھنے کے لیے یہ والا چولا استعمال ہوتا ہے آپ بڑا حیران ہوں گے لیکن جو ہمارے جیسے دیسی لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اسی طرح سے کمروں میں ہم سردیوں میں چولے رکھتے ہیں کیونکہ کچن کا سیٹ اپ اگر باہر بھی ہونا لیکن جب سردیوں میں اس طرح کافی زیادہ سردیوں ہوتی ہیں تو پھر اس طرح سے کمرے میں چولا رکھتے اور کمرے کو گرم کرنا اور پھر وہی پہ چھوٹی موٹی چھوٹی کھوٹی کرنا اور وہاں بیٹھ کے باتیں کرنا مثلا بہن بھائیوں کا اس کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے اور سردیوں کے ان راتوں کو انجوائے کرنے کا اپنی ہی مزہ ہوتا ہے تو یہ جو آپ چولا دیکھنے یہ میری امی کے جہیے اس کا چولا تھا لیکن ہمیشہ سے یہ اسی طرح سے مثلا ملے گر میں یوز ہوتا رہا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تب بھی میری امی اس طرح سے کمرے میں رکھتے کمرہ گرم کرتی تھی اور یہی پھر امی نے کنی کمرے میں اس طرح سے بیٹھ کے تو اب ہمارا بھی یہی صحابہ کے سردیوں کا جو مثلا 20-25 تین زیادہ سردی کے ہوتے ہیں جب زیادہ مثلا اس طرح سے سردی آ جاتی تو تب ہم اسی طرح سے کرتے گفنے میں رکھ کے اور چھوٹی موٹی کوکنگ وہاں پہ کنی اور وہاں پہ ویڈکن جوائے کرنا اور پھر یہاں پہ یہ میرا بھائی ہے چھوٹا اور اس نے بنایا تھا اپنے لیے سیڈویچ کیونکہ اس نے میکرونی نہیں کھائی تھی تو یہ یہاں پہ خود ہی یہ بنا کے لیے گئے تھا سیڈویچ وہی میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ویسے ان بچوں نے اتنا تنکھرنا آتے ہیں نا یہ کر دو وہ کر دو لیکن جب ان کو خود سے بھوک لگے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہ نہ ہو پھر یہ اچھا بھلا اپنی بھوک انتظام کر لیتے ہیں یہ اس نے بڑا زبردست سا اوملیٹ والا سیڈویچ میں نے ایثر میں نے اسے کہا میں نے کہا لاؤ مجھے بھی دو گئے میں نے نہیں دینا میں نے کہا چلو ویڈیو تو بنانے دو تو وہ پھر اس نے بنانے دی تھی مجھے نا تھوڑی سی تو بہت ہی زبردست یعنی کہ اس نے اپنی لیے جکھانے کا ایک انتظام کر لیا تھا اور یہ جو ہے یہ میں نے سب سے چھوٹا بھائی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اور ہمارا اس طرح ہی جیسے ہمارے بچی ہوتے ہیں کیونکہ میں احساس دے تو یہ پتہ نہیں صرف 8 سال تکریبا اتنا بڑا ہے دو بڑا ہی زال زیادہ بڑا نہیں ہے تو اچھا یہاں پہ جو ہے وہ پھر جو میری چھوٹی سسٹر یہ لے کے آئی تھی یہ ولی لائٹس یہ فیری لائٹس جو ہوتی ہے یہ لے کے آئی تھی اس کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے آج کل اس نے جو ہے وہ کمرہ مسئل پر سیٹ کیا ہوا ہے تو وہیں بھیٹھ کے یہ پڑھتی ہے اس طرح سے تو اس کے لئے اس سے شوق چڑھا ہوا تھا کہہ رہی تھی میں نے اپنے روم کو تھوڑا سیٹ اپ اس کا گنہ ہے تو یہ یہاں پہ فیری لائٹس لائی تھی اور اس کو چلا کے دیکھ رہی تھی تو ایک جو تھی لڑی یعنی کہ وہ چل گئی تھی اور ایک لڑی جو ہے نا وہ چلنی رہی تھی تو یہاں پہ یہ میرے پاس لے کے آئی مجھے دکھا رہی تھی کہتی ہے چلنی رہی میں نے پھر اسے کہا میں نے کہا اس نے نا دکار والے نے بس نے تمہیں ایسی پکڑا دی جو تم واپس کر کے آؤ یہ جو ہے نا یہ اس کا روم ہے یہاں بھی اس طرح سے اس نے اپنے بس نے بیڈ شیڈ وغیرہ لگایا ہوئے اور اپنا یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے بڑا پڑتی ہے اور یہ دیکھے رہے میں سے اس کے ساتھ اس کا بس ہی اپنی ماسی کے ساتھ ہی جب یہاں پہ آتی اس کا بہت ہے اس کے ساتھ نا یہ لے کے گئی تھی پیسے کہہ رہی میں نے نا اس طرح سے خالہ جا رہی ہے وہ اس نے فیرلائٹس لینی ہے میں نے بھی تھوڑی چیزیں لینی ہے تو یہ دیکھے یہ کچھ یہ کٹھا گھر کے لے کے آئی ہے بس ایسی پیسے زائے کیا کرے بچوں نے یہی تو چھوٹیاں انجوائے کرنی ہوتی ہے اور پھر یہی بڑے ہو کہ جو یہاں وہ یاد کیری بن جاتی ہے جو ساری زندگی بندہ سوچتا ہے کہ تب ہم بچپن میں اچھے کرتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے نانی گھر گمبزہ یہ اپنا ہوتا تھا تو بس یہی تک کی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی آپ نے میری چینل کو لازمین سبسکرائب کر لینا ساتھ میں جو ہے وہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینا ہے ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ مجھے پیار دیجئے گا آج کل جو ہے میرے ولوگ تھوڑے سی ڈسٹرپ ہو رہے ہیں یعنی کہ ایک دن چھوڑ کی ایک دن میں ولوگ ڈال رہی ہیں کیونکہ یہاں امی کے گھر اسی طرح سے صورتحال ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ انکریب جو ہے وہ اپنے گھر جا کے میں اسی طرح سے ڈیلی ولوگنگ کیا کروں گے انشاءاللہ اور یہاں پہ یہ تھی میکرونی کی جو یعنی کہ صحیح صورتحال اور صحیح شکل